اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وچھک المنی لغدن فرالکمر لا یمکن السناء کما کان حقه بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مقتصر رضو اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو احلو یا وبلغ الحمد کما ینبغی لجلال وچھک وعزویم سلطانک وبلشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة مل لسانی افقہو قولی رب بزدن علمہ رب بزدن علمہ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریصے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی پالا نمبر پندرہ سورة بنی اسرائیل اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی ایک سو آیات ہم گزرشتہ اسباق میں پڑھ چکے آج لاس لیکچر ہے آیت نمبر ایک سو ایک سے ایک سو گیارہ تک آج انشاءاللہ کور کریں گے تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک سو ایک اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نو روشن نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ موسیٰ ان کے پاس تشریف لائے تو فیرون نے ان سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کے نو موجزات کا ذکر ہے اور ذکر یہ ہے کہ فیرون نے ان تمام کو جھٹلایا ان نو موجزات کو ہم پیچھے گزشتہ صورتوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں یہاں پر مقتصراً ارض کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نو نشانیاں جو نو موجزات اتا کے گئے وہ کچھ اس طرح سے تھے عرصہ ید بیضہ بولنے میں دکت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا دریا کا پھٹنا اور اس میں رستے بننا تو فان، ٹڈی، گھن، مینڈک اور خون ان میں سے آخری چھے نشانیوں کا مفصل بیان نوے پارے کے چھٹے رکھوں میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں لہٰذا ان کی ڈیٹیل اگر جان نہیں ہے تو وہ والا لیکچر لے لیجئے گا نوے پارے کا چھٹا رکھوں اور جو مسکورہ بالا میں سے بعض تو موجزے تھے یہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں اور بعض فیرون پر عذاب جو بالواستہ موجزے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کی وجہ سے فیرون پر اس طرح کے عذابات آئے تھے اور یہ جو عذابات فیرون اور فیرون کی قوم اس کے ماننے والوں پر نازل ہوئے تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہی کی وجہ تھی تو ان کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجزوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ فرمایا یقینا تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے اور اے فیرون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے تو فیرون نے چاہا کہ ان یعنی بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا فیرون کو کہاں غرق کیا گیا یعنی یہ پورے کا پورا واقعہ جس دریاں میں وہ غرق ہوا جس وجہ سے غرق کیا گیا وہ سارا سنیریو گزشتہ سورتوں میں سورة الاعراف میں سورة الباقرہ میں گزر چکا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو ان معجزات کا ریفرنس بھی دیا کہ ہم نوے پارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں تو آپ نے وہاں سے ان لیکچرز کو سن لینا ہے اگر مزید تفصیلات آپ کو چاہیے یا اگر آپ نے سن رکھے ہیں تو ان کو ایک دفعہ سے ان لیکچرز کو ریوائز کر لیجئے گا تو فیرون کو غرق کر دیا گیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو اس سرزمین سے مراد مصر اور شام ہے یعنی فیرون سے نجات دے کے بنی اسرائیلیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ازاد کر دیا فیرون کے ظلم سے فیرون کی غلامی سے اور پھر رب العالمین نے فرمایا جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ہی اتارا اور حق کے ساتھ ہی یہ اترا اور ہم نے تمہیں نہ بیجا مگر کچھ خبری دینے والا اور در سنانے والا اور یہ آیت کا جو اتنا حصہ ہے نا وَبِالْحَقِّ آنزَلْنَاہُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ یعنی آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو اپنے ورد اور وظیفے میں شامل کر لینے سے یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے یہ مشکلات کا حل بھی ہے کوئی کام رکا ہوا ہے تو اس آیت کے اتنے سے حصے کو اپنے ورد میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آسانی ہوں گی تو اس آیت میں رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا جبریلِ امین حق کے ساتھ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے ساتھ امت تک پہنچایا اور رسول اللہ تمام لوگوں کو در سنانے والے اور خوشکبری سنانے والے ہیں کہ جو بات مان لے اس کو جنت کی خوشکبری اور جو احکامات سے موہ پھیرے جو موہ موڑے جو انکار کرے جو تقزیب کرے اس کے لئے جہنم کی سزا وَقُرْعَانًا فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْتِمْ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا اور قرآن کو ہم نے جدہ جدہ کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑو اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا یعنی قرآن کو تدریج کے ساتھ نازل کرنے کی یہاں حکمت بیان ہوئی تاکہ عمل کرنے میں عوام النَّاس کے لئے عمل کرنے میں آسانی ہوں اور ذہن نشین رکھنے میں آسانی ہوں یعنی احکامات کو ذہن نشین رکھنے احکامات کو سیکھنے سمجھنے میں اور عمل ملانے میں آسانی ہوں اسے لئے قرآن کریم کو تنزیل کے ساتھ تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک جو بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے تو مراد کیا ہے یعنی کہ کچھ ایسے سلیم الفطرت لوگ بھی تھے کہ انہوں نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اپنی آسمانی کتابوں میں نزول قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور نبی بن کر مبوض ہونے کا ذکر پر رکھا تھا لہٰذا ان کی بارست کو دیکھا قرآن کے نزول کو دیکھا تو فوری طور پر مشرف با اسلام ہو گئے اور ان میں ذکر آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام کا حضرت سلمان فارسی حضرت زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تو جب ان حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑی کبل سجدے میں گر پڑتے مراد کے ایکسیپٹنس ان کے اندر تھی ان کے دل جھکے ہوئے تھے کلام الہی کی طرف تو معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان آیات میں ذکر ہے کہ یہ لوگ کے قرآن پڑھ کے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں جھکتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت رونا مستحب عمل ہے اور حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک یہ قرآن حزن کے ساتھ اترا ہے اس لیے جب تم اسے پڑھو تو رو اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بناو اور یہ رونا اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے چنانچہ ترمزی اور نسائی کی حدیث میں ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف سے اپنی محبت میں خوشیت میں رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے تو معلوم یہ ہوا کہ کسرت سے تلاوت کرنا کسرت سے موت کو یاد کرنا احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں پتہ لگتا ہے یہ دل کی نرمی کا باعث بنتے ہیں اور جب دل نرم ہو تو آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہوتے ہیں اور یہی آنسو ہیں جو کہ دل کی میل کو صاف کر دیتے ہیں گناہوں کو دو ڈالتے ہیں تو مراد کیا ہے یہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمان پکارتے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دیگر ناموں سے تو ابو جہال اور ان جیسے جو دیگر کفار ہیں وہ یہ آرگیو کرتے تھے اور یہ وہ اپنی طرف سے ایک حجت نکالتے تھے منگڑت بات نکالتے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر رحمان کس کو پکارتے ہو تمہارا الہ تو ایک ہے اور وہ اللہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم فرما دو کہ اللہ پکارو یا رحمان یا وہ تمام اچھے نام جس طرح قرآن کریم رب العالمین کے 99 نام موجود ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جو لیکچر ہے اس میں میں نے اللہ کے ناموں کی ڈیٹیل اپلوڈ کر رکھی ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے جس مرضی اچھے نام سے پکارو جس مرضی نام سے پکارو تمام نام اللہ ہی کے ہیں احسن اچھے نام ہیں اسلام ہمیشہ درمیانی متوسط راستے کو پسند کرتا ہے اور یہاں نماز میں آواز کا ذکر کیا گیا کہ نہ اس قدر بلند ہو کہ وہ حضرات جو آرام کر رہے ہیں ان کے آرام میں خلل پیدا ہو نہ اس قدر پست ہو کہ اپنے ہی کان نہ سن پائیں تو نماز میں درمیانی آواز کا حکم دیا گیا اس آیت میں اگلی آیت میں کہ اپنی نماز میں ناواز زیادہ بلند کرو نہ اسے بہت آئیستہ کرو اور ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کرو یعنی نماز میں اتنی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے کہ اپنے کان خود سن لیں ٹھیک ہے اور جو ظاہری نمازی ہیں جن میں جہر سے پڑھنے کا حکم ہے اور جن میں آئیستگی سے پڑھنے کا حکم ہے اس کی ڈیٹیل کافی زیادہ ہے وہ انشاءاللہ الگ لیکچر میں اپلوڈ کر دی جائے گی پھر اس کے بعد آخری آیت میں اشاد ہوتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِجُّمِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ حُتَكْبِیرًا اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو تو معلوم یہ ہوتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روسیل کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے اور اس آیت میں اللہ کی حمد کرنے کا ہی حکم دیا جا رہا ہے لہٰذا ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العز رکھا تھا یعنی عزت والی آیت اور بنی عبدالمطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت سکھائی جاتی تھی ایک دفعہ پھر حصول برکت کے لئے اس آیت کو دوبارہ سے تلاوت کر لیتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّقِذْ وَلَدَوْا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِجُّ مِّنَ الذُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العلی جلعظیم وصدق وصول النبی جلکریم سج فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے یہاں پر صورت بنی اسرائل مکمل ہوئی الحمدللہ اب تک جتنا بھی قرآن قبر کر لیا رب العالمین سے دعا ہے کہ کوئی بھی غلطی یا کتاہی کوئی بے عدبی کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے صحیح کو اپنے بارگاہ میں مستجاب فرمائے ہم سب کو علمِ نافع اور عملِ خیر کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں صورت القحف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت ساقیال رکھے گا مجد مومیات رکھے گا تاج دارِ ختمِ نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ